آگے ذکر والمؤلفت قلوبہ والعملین آلیہ والمؤلفت قلوبہ والمؤلفت قلوبہ یعنی تعلیف قلب کے طور پر تعلیف کہتے ہیں جوڑنا اللف یوالف تعلیف جوڑ دینا یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے آیت کریمہ میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے والمؤلفت قلوبہ تعلیف قلب کے لئے آپ زکاة کا اعمال دیں اور تعلیف کہتے ہیں جوڑنے کو تو دل کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر قوت اور مضبوطی مال کے ذریعے سے پیدا کر سکتا ہے جائز مال جو اسے حاصل ہو اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر قوت آ سکتی ہے قوت پیدا ہو سکتی ہے گویا کہ یہ ظاہری عمل جو مسلمانوں کی طرف سے اپنے کمزور بھائیوں کے لئے اپنے کمزور بھائیوں کے لئے انجام دیے جائیں انجام دیے جائیں تو وہ کمزوری جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ قوت میں بدل دے گی کمزوری سے اشارہ ایمان کی کمزوری ہے جسمانی کمزوری اعمالی کمزوری نہیں ایمان کی کمزوری ہے یا تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اس کے لئے یا ایسے علاقوں سے ان کا تعلق ہے کہ جہاں پر ایمان اور اسلام کے مظاہر برائے نامی ہیں اس لئے ایمان اور اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے تو ایسوں کو زکاة کا مال دے کر کے انہیں ایمان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے تو تعلیف قلب کا مستحق کون ہے وہ مسلمان جو ایمان کے اعتبار سے قریب ہے جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے ایمان کے اعتبار سے جس کے ہاں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے اسے دور کرنے کے لئے اور اس کو ایمان پر ثابت قدم کرنے کے لئے کمزوری کی وجہ نیا نیا اسلام میں داخل ہونا ہو یا مسلمان اور ایمان کے ماحول سے دوری ہو یا اس کے پیسے جو بھی وجہ ہو تو اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو زکاة کے مال سے ایسے کمزور ایمان والے افراد کو قوت بخش جائے سکتی ہے اسی طریقے سے اگر ایسے افراد ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں اسلام کے طریقے نرم پہلو پائے جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے زکاة کے مال کے ذریعے سے انہیں مزید اسلام کے تعلق سے اسلام کے خوبیوں کے تعلق سے سوچنے پر متوجہ کیا جا سکتا ہے ان کے دلوں کو مزید نرم کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اسلام سے قریب ہو سکے اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو تعصب کی تعصب کا اینک اتار کر کے ٹھیک سے وہ دیکھ سکے اس لئے آپ دیکھیں اس کا بہت اثر پڑتا ہے جب سبح مامہ بن عصال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر قیدی کے طور پر رکھا تو ہر روز جو انہوں نے منظر دیکھا مسلمانوں کا ایک ساتھ مسجد کے اندر اکٹھے ہونا ایک شخص کے حکم پر سارے لوگوں کا کھڑے ہو جانا جھک جانا سجدے میں چلے جانا رب کریم کی تسبیح تحلیل تکبیر پر مجتمل اس قدر منظم کام انجام دینا یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھتے رہے اس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں دے سکے تو کوئی بھی خیر کا کام انسان جب قریب سے دیکھتا ہے اور تعصب کی چادر اتار کر کے جب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اب اگر کوئی رکاوٹ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس غور و فکر اور اس شخص کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن نہیں ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ زکاة کا ایک حصہ ایسے افراد کو دیے جائے جو اسلام کی طرف مائل یا نرم پہلو ہوں نرم پہلو رکھتے ہوں انہیں دیا جائے تاکہ مزید ان کے دلوں کے اندر نرمی اور مائلان پیدا ہو سکے اور اس کی خومیوں اور اچھائیوں سے وہ قریب سے واقف ہو سکیں اسی طریقے سے ایسے بھی غیر مسلمین اس کے اندر داخل ہیں کہ جن کا شر امت میں قوم میں بڑھا ہوا ہے ان کے شر سے بچنے کے لئے ان کے شر سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو اور انسانیت کو بچانے کے لئے اگر زکاة کا مال ان پر سرف کیا جائے اور اس میں تخفیف آ سکتی ہو تو بے شک وہاں پر زکاة کا مال خرج کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں کو خیر پہنچانے کے راستوں میں سے عظیم راستوں میں سے یہ ایک راستہ ہے کہ ان کے شر سے مسلمانوں کو اور انسانیت کو محفوظ رکھا جائے تو یہ سب تعلیف قلب کے طور پر ہیں دلوں کو جوڑنے والی دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والی دلوں کے اندر قوت پیدا کرنے والی دلوں کے اندر ثابت قدمی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو ہر دور کے اعتبار سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا ہے اور رہنا چاہیے اسی طریقے سے زکاة کے مسارح میں صلی اللہ رب العالمین نے اور کیا ذکر کیا وفر رقاب المولفت قلوبہوں کے بعد وفر رقاب رقاب یا رقبہ کی جمعہ رقاب رقبہ کی جمعہ اور اس سے مراد ہیں غلام یا لوڈی رقبہ بانے گردن ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مکمل انسان ہے صرف اس کا گردن ہی نہیں ہے اس کا اوپر کا دھڑا ہی مراد نہیں ہے بلکہ مکمل جسم چونکہ یہ آزہ اہمیت کا حامل ہے جو انسان کے گردن کے اوپر کا ہے اس لئے اس کو ذکر کر کے اور مکمل انسان مراد اس کے ذریعے سے لیا گیا ہے تو اس سے مراد غلام ہے یا لوڈی ہے جسے خرید کر کے اور آزاد کر دیا جائے زکاة کے مال سے آپ خرید سکتے ہیں غلام کو بھی اور لوڈی کو بھی بس یاد رہے کہ یہ غلام اور لوڈی وہ ہو جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں مسلمان غلام اور مسلمان لوڈی کیوں تاکہ اسے مکمل حریت حاصل ہو سکے مکمل آزادی حاصل ہو سکے اور مکمل طور پر وہ تصرف کا یعنی اچھے کام کرنے کا اچھے کام کرنے کا اختیار اسے حاصل ہو سکے اور وہ سماج کے لیے نفع بخش ایک ممبر بن سکے مسلمان اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکے تو زکاة ان تمام کاموں کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائے گا تو جو غلام اور لوڈی زکاة کے مال سے خریدنا اور آزاد کرنا مقصود ہے یہ مسلمان ہیں مسلمان غلام اور مسلمان لوڈی اسی لیے جب بھی گردن آزاد کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں اس بات کا احتمام ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان گردن ہو چاہے وہ آدھا ادھورہ معاملہ ہو یا مکمل ہو سالکتوں پر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اکیلے پورے ایک غلام کو آزاد کر سکیں لیکن آپ نے چند ایک لوگوں کے تعاون کے ساتھ میں اسے مکمل کر لیا تو ہر ایک کا گویا کہ اس کے اندر حصہ ہے اس کی آزادی کے اندر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تعاون کی یہ شکل اچھے کاموں کے لئے خیر کے کاموں کے لئے مطلوب ہے تو اگر ہمارے پاس کچھ ہی حصہ ہے تو کچھ ہی حصہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پورا ہے تو پورا ہم اس میں لگا سکتے ہیں پورے ایک غلام اور پورے ایک لوڈی کو خرید کر کے آزاد کرنے کے لئے آج کے دور میں وہ مسلمان جو نہاق جیلوں کے اندر بند ہے یعنی ظلمن کسی چیز میں انہیں فصہ کر کے اور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے ایسے مسلمان جو جیلوں میں نہاق قید ہیں بند ہیں اگر وہاں سے آزاد ہونے کیلئے ان کے پاس خود کی حیثیت نہیں ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکاة کے مد سے ایسے لوگوں کو وہاں سے آزاد کروا زکاة کا مد ایسے لوگوں کیلئے وہ ایسے ہے جیسے یہاں رقاب ذکر کیا گیا ہے تو غلامی کا سسٹم ابھی اس دور میں تو نہیں ہے لیکن جیلوں میں نہاق جو مسلمان قید و بند کی مصیبت جھیل رہے ہیں ایسے لوگوں کو آزادی حاصل ہو مکمل تصرف خیر کے کاموں کی کیے جانے کا عبادت کے کاموں کی انجام دیے جانے کا انہیں دیا جانا چاہیے ان کے پیچھے کوشی سے کی جانی چاہیے تو زکاة کے زرر اور تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں اس قدر ان کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے نقصان کو روکنے کا ذریعہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہوتا تو انہیں جو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے وہ ناحق نہیں ہے وہ جیلوں میں بند کیا جانے کے مستحق ہیں تاکہ اپنے ان جرائم سے وہ توبہ کر سکیں اس سے وہ باز آ سکیں انہیں لگے کہ ہم نے جرم کیا ہے لیکن وہ لوگ جو بھیلا کسی ایسے جرم کے انہیں متہم کر دیا گیا ہے تہمت ان کے اوپر آئی ہے اور وہ صحیح اور درست نہیں ہے ایسے لوگوں کو چھڑانے کی اور آزاد کرانے کی پوری کوشش زکاة کے مال کے ذریعے سے کی جانی چاہیے اوپر رقابی والغارمین والغارمین یعنی انہی میں سے ایک وہ ہیں جنہیں آپ غارم کہتے ہیں غارمین غارم کی جمعہ تو غارمین غارم کی سے کہتے ہیں قرضدار شخص کو قرضدار شخص کو یعنی ایک شخص قرض کے بوجھ دلے دبا ہوا ہے تو اس شخص کو اس بوجھ سے مکت کرنا اور اس بوجھ کو اس کے اوپر سے اتارنے کا ذریعہ اور سبب اس زکاة کو بنانا جائز اور درست تو قرض قرض کی ادائیگی کے لیے اگر زکاة کی یہ رقم استعمال کی جائے تو جائز اور درست قرض کی رقم کتنی ہو تو زکاة استعمال کر سکتے ہیں قرض کی رقم کتنی ہو سو روپے یا پانچ ایک ہزار کتنا ہونے چاہیے کچھ حد بندی ہے یا بلا حد بندی کی کچھ حد ہے اس کی قرض کی اتنا قرض ہو تو زکاة کی ارخم سے دے دیں اس کے اوپر ہو تو اتنے پر اقتفا کر لائز راستہ اس کے پاس نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ حاجت مند ہے اس قرض کی ادائیگی کا حاجت مند ہے کا معنی یعنی اس کے پاس خود کے اسباب اور وسائل نہیں ہیں جنہیں اپنا کر کے اپنے قرض کو وہ ادا کر سکے تو اسے زکاة کی ارقم دیا یہ پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ قرض کی ارقم جو اس کے اوپر آئی ہے نافرمانی اور معاصیت کے کام کو انجام دینے کے لئے نہیں آئی ہے بلکہ اطاعت اور مباح کام کے پیچھے آئی ہے اطاعت اور مباح کام کے انجام دیہی کے پیچھے قرض کا یہ بوجھ اس کے اوپر آیا ہوا ہے فرض کریں ایک شخص شراب کی کسی کمپنی کے ساتھ وہ معاہدہ کرتا ہے شراب کی اور جس چیز پر اس نے معاہدہ کیا لاکھوں روپے کا جب اس سامان کو اس نے اٹھایا تو راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا اللہ نہ کرے راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا وہ ساری کی ساری چیز دھبا ہو برباد ہو گئی تو اس کمپنی کو دینا ہے جو اس نے اٹھایا ہے لاکھوں روپے اس کمپنی کو تو ادا کرنے ہے اور یہ چیز جو اس کی نقصان ہوئی ہے اس کو اس خود برداشت کرنے ہوں گے کوئی دوسرا شخص نہیں کیونکہ اس ہی نے یہ سعودہ کیا ہوا ہے اب اس کے پاس جب اصل پونجی دیکھی جائے اس کا بیک گراؤن دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے جس سے اتنی بڑی لاغت کا یہ معاملہ جو اس نے اس کمپنی کے ساتھ کیا تھا اس کو ادا کرنے پر قادر ہو مان لیں 5 لاکھ روپے کا اس نے سعودہ کیا لیکن اس کے اپنے پاس جتنے بھی آپ جوڑ لیں اس کی چیزوں کو تو لاکھ روپے تک بھی نہیں پہنچ دے اس کے ادائیگی سے وہ قاصر ہے نہیں کر سکتا تو کیا زکاة کمال ایسے شخص کو دیا جائے کہ ارض کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لو دے سکتے ہیں نہیں مباہ کام میں اس نے یہ رقم یا یہ چیز نہیں اختیار کی تھی بلکہ حرام اور ناجائز معاملے کے اندر اس نے یہ اخراجات کی ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں اور سودی معاملات بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ اللہ رب العالم نے کیا فرما وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالتَّقْوَنُ عَلَى الْإِثْمُ الْحَدُوَانِ گناہ کے کام میں ایک دوسرے قطعون نہ کریں ورنہ آپ بھی انہی کے جیسے گنہگر ہوں گے تو اگر اطاعت کا کام ہے مباہ کام ہے اور اس کی وجہ سے وہ شخص قرض کے بوجھ تلے آگیا ہے اور اس کو دفعہ نہیں کر پا رہا ہے اس بوجھ کو تو زکاة کے مال سے اس کے مدد کی جا سکتی ہے کتنے شروع ہوگے دو ہوگے پہلے شرط کیا تھی سبیل نہ ہو ادائیگی کی کوئی سبیل جائز سبیل اس کے پاس نہ ہو وہ حاجت مند ہو اس کی ادائیگی کی حاجت مند ہو اس کے پاس خود کے پاس اس حاجت کو دفع کرنے کا راستہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے قرض جو اختیار کیا ہے یا قرض جو لیا ہے یہ اطاعت کے کام میں یا مباح کام کے اندر لیا ہے حرام اور نجائز کام کے اندر نہیں لیا ہے معاصیت و نفرمانی کے کام کو انجام دینے کیلئے نہیں لیا آج کے دور میں شادی بیعہ کے موقع پر لوگ جہز وغیرہ اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جو کی سماج کیلئے ایک ناسور کی حیث ترکتی ہیں تو کیا کرتے ہیں قرض لیتے ہیں کہ نہیں جہز وغیرہ دینے کے لیے قرض لیتے ہیں لوگوں سے شادی کرنی ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں سماج میں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے دینے پر سارے لوگ ایسے نہیں ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد سماج میں ایسے لوگوں کی ہے کہ اس نے نہیں ہے اتنے بھی گزرے نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ دے سکیں بڑے نام کے لئے بھی اس طرح سے اور جھوٹی شان کے لئے یا ناک اونچی رکھنے کے لئے بھی اس طرح کا قدم لوگ بڑھاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ ایسا تو نہیں کہ بے بنیاد آوال ہے جس کے پیچھے ہم لوگوں سے قرض لے پھر رہے ہیں قرض لیتے پھر رہے ہیں تو علا کل حال جو مجبور لوگ ہیں ان کی بات تو الگ ہے لیکن جو مجبور نہیں ہیں اگر وہ اس طرح کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ زکاة کی اس طرح کی رقم سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے یہ دو شکل ہوگئی تیسری شکل یہ ہے کہ قرض کی یہ رقم کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو معجل ہے معجل نہیں ہے اس کا وقت آ چکا ہے ابھی اس کے آنے میں دیر نہیں ہے جیسے ابھی چھے مہینے باقی ہیں سال ور باقی ہیں اس نے ٹائم دے رکھا کی اس بیچ میں کبھی بھی آپ دے دینا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہے وہ محنت کرے مشقت کرے تدبیریں اپنائے اور پھر اللہ رب آر نے اس کے لئے کوئی راستہ ہمار کر دے ممکن ہے اس طرح کے راستے اس کے لئے آجائے تو ایسا آجانا ممکن ہے تو اس شخص کو کیا چاہیے کہ اگر اس کا وقت آ چکا ہے دینے کا وقت تاخیر کی گنجائش باقی نہیں ہے زکاة لے اور ان کو دے دیں یہ تین شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے حاجت مند ہو اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کے پاس نہ ہو اطاعت یا مباح کام کی وجہ سے اس نے یہ بوجھ اپنے اوپر لیا ہو قرض کی رقم اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو اور تاخیر کرنے کی گنجائش نہ ہو اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو ایسے قرض دار شخص کو کیا کرنا چاہیے زکاة کی رقم دے کر اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے والغارمین وفی سبیل اللہ والغارمین وفی سبیل اللہ چھے ہو گئے نا چھے ہو گئے فقراء مساکین والعاملین علیہ قول مؤلفت قلوب والغارمین اور پھر رقاب والغارمین اچھے ہو گئے دو بچریں فی سبیل اللہ اور ابن السبیل ابن السبیل سے مراد مسافر ہے اب یہ مسافر خواہ مالدار ہو یا حاجت مند ہو ضروری نہیں ہے مسافر جو منقطع ہو گیا ہے حالت سفر میں مشکلوں میں فنس گیا ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کے لئے اس کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے وہ حاجت مند ہے تو ایسے شخص کو اتنا دیا جانا چاہیے جس سے وہ اپنی اس مشکل کو دور کر سکے اپنی حاجت کو پوری کر سکے تاکہ وہ اپنے مقام مقصود تک ہو سکے یہ مسافر ہیں اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے فی سبیل اللہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو اختلاف اہل علم کا راجح قول کی مطابق اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کہ اگر ایسا کوئی مد ہے جہاں پر حکومت کی طرف سے ایسے افراد یا ایسی جہاد جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے تو زکاة کی اس مد کو یا اس مد میں سے کچھ حصے کو اس مصرف کے اندر خرچ کیا جا سکتا ہے خواہ کھانے مجاہدین مجاہدین کے کھانے پینے رہنے سہنے اور ان اسباب اور وسائل کے اختیار کرنے جو اس کام کی انجام دہی کے لیے لازمی ہے تو ان سب کے اندر زکاة کا یہ مصرف استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ اہل علم نے مجاہدین کے ساتھ طلب علم کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں پر زکاة کی رقم خرچ کرنے کو جائز خیال کرتے ہیں اور متاخرین میں شیخ ابن حسیمین نے اپنے مختلف حطاؤں کے اندر سراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا اور آیت کریمہ میں دونوں دونوں کو مجاہد کے وصف سے تعبیر کیا گیا ہے یا ایوہ نبی جاہد الكفار والمنافقین تو کافروں سے جہاد کی شکل تو معروف ہے کہ میدان کارزار کے اندر دونوں تلوار نہیں ممکن ممکن نہیں ہے گویا کی علم وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے سماج کے ان افراد تک اللہ رب العالمین کے اس دین کو پہنچایا جا سکتا ہے جو مختلف طرح کے شکوک اور شبہات یا یا جان بوجھ کر پھیل آ رہے ہیں اور یا انجانے میں اس کے اندر واقع ہیں تو یہ دور کرنے کے لئے جس ہتھیار کی ضرورت ہے اس ہتھیار کا نام ہے علم اس منیات پر اگر ایسے لوگوں پر صرف کیا جاتا ہے کہ جو طلب علم کے راستے میں ہیں اور جس کے بغیر ان کی یہ ضرورت جس کے ساتھ ان کی ضرورت موقوف ہو ایسی چیزیں ان کے لئے اختیار کی جا سکتی ہیں لی جا سکتی ہیں اور ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے جیسے کھانے پینے کی چیز ہیں اور وہ مدرسین جو انہیں تعلیم دے سکتے ہیں ان کے تمام طرح کے اخرجات اگر اس مد کے ذریعے سے کوئی شخص کرتا ہے تو وہ علم کی نشروع اشات اور دین کے پھیلنے اور اسے عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بنہ ہے اور وہی مقصود جہاد کے ذریعے سے بھی ہے جہاد کے ذریعے سے کیا مقصود ہے جہاد کے ذریعے سے مقصود یہی ہے کہ دین کو قائم کیا جہاد اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے ہمارے درمیان قائم کیا گیا ہے جو رکاوٹیں آئیں دین کی نشروع اشات کے راستے میں دین کے پھیلانے کے راستے میں ایسی ساری رکاوٹوں کو دور کیا جہاد تو اس کے ذریعے سے مقصود کیا ہے دین کو قائم کرنا اور اس کی نشروع اشات کے لئے ہر ممکن طریقہ اپنانا تو جو مقصود اس کا ہے وہی مقصود طلب علم کا ہے دونوں کے مقصود ایک جیسے ہیں تو حکم بھی دونوں کا ایک جیسہ ہے اس منیات پر اگر زکاة ایسوں پر صرف کی جاتی ہے تو کوئی حج نہیں اور فتاوہ لجن دائما اور اسی طرح سے المجموع الفقی جو مکہ اور جدہ کے اندر مختلف مناسبات پر دنیا بھر کے ایک اہل علم کی کمیٹی ہے انہوں نے جو فیصلہ لیا جو ڈیسیزن لیا اس موضوع کے حوالے سے وہ یہی کہ دعوت الاللہ کے موضوع کو پروان چڑھانے کے لئے اور لوگوں تک رب کریم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لئے اگر زکاة کی رقم سرف کی جاتی ہے تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے کافی مفصل فتوہ ہے اور اس میں بہت ساری جزوی تفصیلات ہیں جس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دعوت اللہ ایک عظیم مقصد ہے جو مقصد کی جہاد فی سبیل اللہ کے پیچھے مقصود ہے دونوں کے پیچھے اگر زکاة کی رقم سرف کی جاتی ہے تو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل و شامل ہوگا اس وضاحت کے بعد کہ زکاة کے مستحق کون لوگ ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات کلیر طور پر سامنے آگئی کہ اس کے مستحقین کون کون ہوگئے آٹھ قسم کے لوگ ہیں فقیر مسکین اور اس مال کو زکاة کے مال کو اکٹھا کرنے کے کام پر حکومت کی طرف سے متعین افراد اور نمبر چار تعلیف قلب دلوں کو جوڑنے کے لئے چاہو نئے مسلمان ہو چکے ہوں یا جن کا اسلام کی طرف قریب آنے کا امکان ہے تعلیف قلب اور اسی طریقے سے قیدی آج کے دور میں یا غلام اور لونڈی پچھلے ادوار میں اور قرض دار وہ لوگ جن کے اوپر قرض ہے قرض کے بوچ تلے دبے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اور مسافر یہ کل آٹھ قسم کے لوگ ہیں ان میں سے حسب ضرورت حسب حاجت ہر ایک کو یا کسی ایک کو جہاں جیسے حالات ہوں زکاة کی رقم انہیں دی جا سکتی ہے ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کسی اور پر زکاة کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی موسی